آج میں اور آپ ہم یہ فیصلہ کریں کہ واقعی کیا ہم اپنے امام کی آوازیں استغاثہ پر لبے کہنے کے لیے تیار ہیں یا کہ نہیں تیار ہیں آج جس پرفتن دور میں ہم ہیں جب ظالم جابر اکمران تو بہت دور کی بات ہم کسی اپنے زمانے کے اپنے اثر کے ایسے چو جو ظالم ہو اس کے خلاف بات نہیں کر سکتے چہ جائے کہ ہم بڑے حاکم کے خلاف بات کریں لیکن واہ حسین تیری عصمت کو کروڑوں سلام ہمیں انس کو اپنی زندگی میں فالو کرنا ہے کہ انہوں نے کیا کیا کہ وہ امام کے ساتھ ہوئے اور وہ کون لوگ تھے جو امام کے مقابلے میں آئے خب ان دونوں کو کمپیر کرنا ہے آج کے دور کے اندر آج کے زمانے کے اندر آج ہمارا ولی کون ہے آج کے وقت کا حسین کون ہے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم میدان کربلا میں نواسہ رسول جگر گوشہ علی و بطول حضرت ابا عبداللہ حسین نے تاریخ انسانی میں ایسی لازوال و بےمثال خربانی پیش کی کہ آج لگ بگ چودہ صدیان گزر جانے کے بعد بھی ان کی یاد اور غم کی چادر چہار سو پھیلی ہوئی ہے شہادت حسین رضی اللہ عنہ بلا شبہ ایک ایسا واقعہ ہے ناظرین جس تاریخ اسلام کو خون سے رنگین کر دیا واقعہ کربلا سے پہلے کسی اقلیت میں حکومت وقت کی طاقت اور آمیرانہ نظام کی قلاف قیام نہیں کیا امام حسین کا قیام تنہا ایسا قیام ہے کہ جہاں افراد کی کمی کے باوجود دنیا کی بڑی طاقت اور حکومت سے ٹکرا گئی ہے بلکہ سانیہ کربلا ناظرین دس محرم الحرام اکسٹھ ہجری کو موجودہ عراق کے کربلا کے مقام پر پیش آیا یزید کی بھیجی گئے افواج نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواز سے حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے اہل خانہ کو بدترین ظلم و جبر کے بعد شہید کیا لیکن وہ ایک شہادت اور اس کے بعد آج اسلام زندہ و جعوید صرف اس وجہ سے ہے کہ امام علی مقام کی وہ ایک قربانی اور آج اسی قربانی کو پیش نظر رکھتے ہوئے خصوصی ٹرانسپیشن میں میں ہوں مدسر اقبال اور میرے ساتھ سمیہ رزوان ہے اور آج ہم یہ درسہ کربلا پر اس قربانی پر ہم بات کریں گے اور آج اس درسہ کربلا سے کیا حاصل ہو سکتا ہے آج کی خصوصی ٹرانسپیشن میں ہم شامل کریں گے جیہاں اور جس طرح مدسر نے کہا کہ ہم نہ صرف یہ کہ یوم آشور کے حوالے سے بات کریں گے دس مورم الحرام کے حوالے سے بات کریں گے بلکہ اس عظیم قربانی کی بات کریں گے جس کی مثال کبھی دی نہیں جا سکتی ایسی قربانی جو تا قیامت تک کبھی نہیں دی جا سکتی اس کی ہم بات کریں گے اور ہمارے مہمان ہمارے ساتھ ہمارے معزز مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کا میں تعرف کروا دیتی ہوں ہمیں ایک راجی سٹوڈیو سے جوائن کر رہے ہیں مذہبی سکولر ہیں ڈاکٹر سروت اسکری صاحبہ بہت شکریہ آپ کا آپ نے وقت نکالا ہماری اس ٹرانسپیشن کے لئے ہمیں جوائن کریں مذہبی سکولر ہیں مفتی ابو محمد صاحب ان کو بھی ہم خوش آمدید کہتے ہیں مفتی صاحب آپ کے بھی وقت کا بہت شکریہ اور ہمیں جوائن کریں مفتی عابد مبارک صاحب ان کو بھی ہم خوش آمدید کہتے ہیں آپ تمام لوگوں کا بہت شکریہ ڈاکٹر سروت صاحبہ سے ہم آغاز کریں گے گفتو کا ہم آئے ساتھ سٹوڈیوز میں موجود ہیں ڈاکٹر سروت صاحبہ ظاہر آج کے دن کی اہمیت تو ہر طریقے سے زیادہ ہے غیران تاریخ میں دیکھیں تو ظاہر تاریخ بھری ہے مختلف واقعات سے لیکن واقعہ کربلا جس حوالے سے ہم آج بات کریں گے اور میں چاہوں گی کہ جب ہم بات کرتے ہیں اس عظیم خربانی کی جو نباسہ رسول نے دی تو آج کے دور میں ہم جب کربلا کے واقعے کو یاد کرتے ہیں تو ہمیں کیا سبق ملتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یقیناً آج یوم آشورہ ہم سب کے لیے نہائیت فکر و نظر کا باعث ہے شاہ استحسین بادشاہ استحسین دی استحسین دی پناہ استحسین سرداد نداد دردست یزید حقہ کے بنائے لا الہ استحسین میں اور آپ اس وقت بڑے خوش نصیب ہیں کہ ہم اس محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں جہاں پر سیدو شہدہ کا ذکر ہو رہا ہے نہ صرف یہ کہ کربلا کے شہیدوں کا تذکرہ ہو رہا ہے بلکہ اس ذکر سے ہم اپنی سعادتوں میں اضافہ کر رہے ہیں یقیناً دسمی محرم روز آشورہ مقتل کربلا امام آلی مقام امام حسین علیہ السلام نے ایک عظیم قربانی دی ایک لازوال قربانی دی اور ہر سال جب محرم کا چاند نمودار ہوتا ہے تو محسوس یہ ہوتا ہے کہ جیسے ابھی وہ محرم آیا ہے سن اکسٹھ ہزری کا جو امام آلی مقام نے چاند سفر میں دیکھا تھا ہر سال دو محرم کو یہ لگتا ہے کہ حسین وارد کرببلہ ہو گئے ہر سال سات محرم کو یہ لگتا ہے کہ امام آلی مقام کے خیموں سے الاتش کی صدائیں بلند ہو گئیں ہر سال نو محرم کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ایک رات کی مولت عبادت کے طور پر مانگی اور ہر سال دس محرم کو یہی محسوس ہوتا ہے کہ جیسے میدان کارزار سج گیا شہادتوں کا آغاز ہو گیا اور حسین ابن علی مقتل کربلا میں کھڑے ہوئے حل میں ناصرن ینصرنا کی صدا دے رہے ہیں آئیے آج میں اور آپ ہم یہ فیصلہ کریں کہ واقعی کیا ہم اپنے امام کی آواز استغاثہ پر لبیک کہنے کے لیے تیار ہیں یا کہ نہیں تیار ہیں یقیناً آج دس محرم روز آشورہ سن اکسٹھ ہجری کی یاد کو تازہ کرنے کے لیے میں اور آپ اس وقت یہاں پر موجود ہیں علی نے ایک عظیم ایک لازوال قربانی دی مقتل کربلا میں وہ عظیم قربانی کے جہاں پر حضرت علی اکبر کا کلیجہ دیا حضرت علی ازغر کے گلے پر خرمولا کا تیرے ستم لگا حضرت عباس کے بازو کٹے حضرت قاسم ابن حسن کا لاشا پامال ہوا جناب زینب کے سر کی چادر دی جناب سکینہ کے گوھر دیے اور آخر میں امام علی مقام نے اپنا سر بھی دے دیا یقیناً یہ ایسی عظیم قربانی ہے پروردگارِ عالم کا وعدہ ہے کہ تم میرے ذکر کو کرو میں تمہارا ذکر کروں گا یقیناً امام علی مقام دین بھی ہیں دین پناہ بھی ہیں اور دین کو بچانے کے لیے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد اسلام کو بچانے کے لیے امام علی مقام نے اتنی عظیم قربانی دی کہ سر بھی کٹایا گھر بھی لٹایا خدا نے اللہ نے حسین کے ذکر کو بچا لیا اور آج تک وہ ذکر جو ہے وہ اسی طرح سے بلند بھی ہے تو یہ درس کربلا ہے جس کی آج ہم بات بھی کر رہے ہیں مفتی ابو محمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کے وقت کا درس کربلا کو لے کر ہم زندگیوں میں کیسے آگے بڑھ سکتے یہ سوال بڑا اہم ہے ہر بار یہ سوال ہوتا ہے کہ درس کربلا ہے لیکن وہ عملی زندگیوں میں ہمارے ہاں نظر نہیں آ رہا ہوتا کیا وجہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ آپ کا لائن پر لینے کے لئے بہت اچھا سوال کیا میں اس سوال کے متعلق یوں کہنا چاہوں گا کہ شہادت کا منطر دنیا میں کوئی نہیں ہے حضرت حسین اپنے آخل و آیال رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے ساتھ شہید ہوئے لیکن شہادت کے ساتھ ساتھ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ اور ان کے کافلے کی زندگی کو سمجھنی کی ضرورت ہے حضرت حسین کی زندگی کو سمجھیں گے تو شہادت بھی سمجھ آئے گی حضرت حسین کی عبادات کیا تھی حضرت حسین کی ریاضت کیا تھی حضرت حسین کے معاملات کیا تھے حضرت حسین کی عقائد و عبادات و معاملات و معاشرت کیا تھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ دنیا میں کون سے وہ خوش نصیب شخصیت ہیں کہ حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسین کو چومتے بھی تھے حضرت حسین کو سومتے بھی تھے کہ اکبر نے پوچھا یا رسول اللہ آپ چومتے ہیں بیٹوں کو چونا جاتا ہے مگر آپ سنتے کیوں ہیں فرمایا حسین سے جنت کی خوشبو آتی ہے حضرت حسین وہ ہیں کہ جن کا نام آپ سے پہلے کائنات میں کسی کا نام حسین نہیں رکھا گیا اٹی کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لسان نبوت ان کو چسوائی حضرت حسین وہ ہیں کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنا قریب رہے اور ایسی ترہیت پائیم کی زندگی میں آپ نے پچیس ایدر حج کیے حضرت حسین وہ ہیں جن کی درسیں ہونے ہیں کہ وہ ساری رات کو جب نباس مفتی ابو محمد صاحب بات کرتے ہیں اچھا یہ ایک بڑا معاملہ ہے کہ نام ہم حسینیت کا لے رہے ہوتے ہیں کام ہم یزیدیت کا کر رہے ہوتے ہیں یہ جو حسینیت زبان تک تو ہے عمل میں وہ آ نہیں پاتا ہے کیا وجہ ہے اس کی دیکھیں عمل میں دل میں روح میں اتارنے کا نام ہی حسینیت ہے اگر دل اور روح میں نام زبان پر آتا ہے لیکن دل اور روح میں حسین نہیں اترا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے حسین کو سمجھے ہی نہیں ہے ہم اس جادہ عمل پر چلنے کو تیاری نہیں ہے جو کہ امام علی مقام کا جادہ عمل ہے کربلا کے مقتل میں امام علی مقام نے چراغ خائمہ گل کیا اور اس کے بعد بار بار لوگوں کو بھیجا کہا کہ دیکھو آنے والوں کے لیے راستے بند ہیں جانے والوں کے لیے سب کے لیے راستے کھلے ہوئے ہیں مگر اس کے باوجود امام علی مقام کو یہ خیال تھا کہ شاید کسی کو شرم آئے کوئی یہ سمجھے کہ میں کیسے اٹھ کے جاؤں امام حسین علیہ السلام نے چراغ خائمہ کو گل کر دیا بجھایا ایک دیا شہنے بہتر ہو گئے روشن اندھیرہ خود پریشہ ہے بجھا کیا تھا جلا کیا ہے تو اب اگر امام علی مقام کے وہ بہتر رفقہ جو کہ مقتل کربلا میں موجود تھے نکاح انتخاب تھی امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی میں حیران ہوتی ہوں جناب کہ چودہ صدیوں گزر گئیں مگر اس کے باوجود کوئی بھی ایک شہید ایسا ہو جس کا قوم قبیلہ کوئی خاندان کا فرد کوئی آنے والی نسلوں میں یہ کہہ دے کہ ہمارے والے کو حسین ابن علی غلطی سے لے گئے تھے نہیں جناب جو چلا گیا جو حق کے اوپر قائم رہا اس جادہ عمل کے اوپر کاربند رہا اس کی نسلوں نے فخر کیا مباہات کیا کہ ہمارا والا بھی ایک کربلا میں شریک تھا اور ہمارا والا بھی حسینی قافلے میں موجود تھا اور بہت سارے ایسے افراد تھے یزیدی بھی موجود تھے لشکر یزید بھی موجود تھا آج نہ ان کا نام تاریخ میں موجود ہے نہ ان کا خاندان کا کوئی ان کی نسلیں کوئی ان کا بچہ کوئی ان کا بالا کوئی تو کھڑا ہوتا کہ ہمارا والا لشکر یزید میں شامل تھا بات سمجھ میں آتی ہے کہ انسان چاہے کتنے ہی کبھی نہیں وہ کہتا ہے کہ میں لشکر یزید میں تھا وہ اپنے عمال سے آج بھی چودہ سو سال کے بعد وہ کہتے ہیں وہ بتاتے ہیں اپنے عمل سے وہ جو میں نے سوال آپ سے کیا کہ نام حسینیت اور کام یزیدیت وہ کام یزیدیت میں ابھی بھی موجود ہیں موسیٰ و فرون و شبیر و یزید ای دو قوت از حیات آمد پدید زندہ حق از قوت شبیریست باطل آخر داغ حسرت میریست تا قیامت قطع استفداد کرد موج خون اوچمن ایجاد کرد نقش اللہ اللہ برسہرہ نویشت سطر انوان نجات مانویشت یعنی چودہ سو برس سے یہ سلسلہ جاری و ساری ہے حق پرست تعداد میں کم ہوتے ہیں لیکن اس کے باوجود وہ ہمیشہ فتح ہمیشہ حقی اور سچائی کی ہوتی ہے یزیدی فطرت انسان بہت زیادہ ہوتے ہیں باطل قوتیں تاغوتی قوتیں وہ بہت تعداد میں ہوتی ہیں لیکن اس کے باوجود جی تو ان کا مقدر نہیں ہوتی لیکن اس میں بہت سارے اور پیغامات ہیں اور ہماری کوشش ہی ہوگی کہ آج کی اس ٹرانسمیشن میں ہم جتنا بہترین ایک میسج دے سکیں ہماری نئی نسل کو ہم بتا سکیں کہ یہ واقعہ کربلا نہ صرف یہ کہ ہم آج کی زندگی میں اس میں ہمیں کیا درس ملتا ہے ہم آج اپنی زندگی کو واقعہ کربلا سے کس طریقے سے بہتر کر سکتے ہیں اور مدسر نے بھی بات کی اس بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہوئے میں مفتی صاحب سے بات کرنا ہوں گے مفتی صاحب کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو واقعہ کربلا تھا یہ صرف مظلوموں کی ظالموں سے جنگ تھی یا پھر یہ اس سے بھی بڑا پیغام تھا اس سے بھی بڑا میسج تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم شکریہ سمیہ گزارش یہ ہے کہ کربلا کے میدان کو اگر یہ کہیں کہ یہ صرف ظالموں کے خلاف جنگ تھی تو یہ کربلا اور حضرت شہدہ کربلا کے ساتھ زندگی ہوگی یہ ہے کہ حضرت سکرنا حسین جو اس کافلے کے سالار ہیں ان کی زندگی کو اور ان کی موت دونوں کو دیکھا جائے کہ انہوں نے زندگی کیسے کہ ہاں کس کے ساتھ گزاری کس مقصد کے لیے گزاری اور پھر کس مقصد کے لیے قربانی دی کہاں جا کر انہوں نے اپنی جان رب کے آفری پیش کر دی اور اس مقصد کو دیکھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی کو دیکھا جائے کہ ان کی زندگی کہاں گدری کیا گدری آپ کے عقائد آپ کی عبادات آپ کی معاشرت آپ کے معاملات آپ کے اخلاق آج کی نوجوان نسل کو سمجھانے کے لیے پڑھانے کے لیے بتانے کے لیے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کو بطور تعلیمی نساب کے اندر چپتر کے طور پر یہ سبق دینا ضروری ہے کہ جناب اس طرح حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی کیا تھی حضرت حسین رضی اللہ وہ تھے آج میں بلوچستان کی بات کروں تو پانی میں جو دنیا بیہ رہی ہے ہمارے پاکستانیوں کے اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ اسی محرم میں شہید ہونے والے حضرت حسین چودہ سو چونتیس گھرانوں کے اندر اپنے ان کندوں پر جن کندوں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بوسا دیا کرتے تھے ان کندوں پر راشن اٹھا کر چودہ سو چونتیس گھرانوں میں حضرت حسین رضی اللہ راشن پہنچایا کرتے تھے حضرت حسین رضی اللہ ہر مہینے غریبوں کے گھر جایا کرتے تھے حضرت حسین رضی اللہ بیوگان اور شہدہ کے گھروں میں جایا کرتے تھے حضرت حسین وہ تھے کہ جو اللہ کے سامنے رات کو اتنا روتے کہ رونے کے بعد آپ کی آنکھوں کے سامنے رو رو کر آنسوں سے نالیا بن چکے تھیں حضرت حسین دامن اسلام میں اس مقدس اور پاک شخصیت کا نام ہے کہ جو اللہ رب العالمین کے سامنے رات کو بھڑے ہوتے تو سردیوں کی سرد راتوں میں بھی پہلی ہی رکت میں نماز ازان فجر کا وقت ہو جاتا تھا حضرت حسین رضی اللہ تو اس شخصیت کا نام ہے کہ سکیدنا صدیق اکبر رضی اللہ جب تک انہیں دائیں بائیں ممبر پہ نہ بٹھاتے اس وقت تک آپ خطبہ ارشاد نہ فرماتے حضرت حسین اس دامن اسلام میں اس ہستی کا نام ہے سکیدنا صدیق اکبر نے دیکھا کہ آپ ان کو چوم رہے ہیں تو پوچھا یا رسول اللہ بیٹوں کو چونا جاتا ہے مگر آپ ان کو سونگ بھی رہے ہیں میں ابو بکر میں ان کو چونگ میرے بیٹے ہیں میں سونگ اس لیے ہوں کہ ان سے جنت کی خوشبو آتی ہے حضرت حسین دامن اسلام میں اس ہستی کا نام ہے کہ کائنات میں امیر الومنین حضرت سکیدنا فاروق عاظم رضی اللہ جیسی ہستی ساری کوشش کرتے رہے ان کے عدب کا ان کے مقام کا ان کے مناسب کا یہ عالم تھا حضرت حسین فرماتے مجھ سے اسلام کرنے میں پھیل کرتے حضرت صحابہ اکرام نے اتنی عزد دی حضرت حضرت حسین حسین کے جہاد پر جانے پر پبندی لگائی حضرت حسین حسین نے پوچھا امیر الومنین آپ نے میرے بچوں پر پبندی کیوں لگا دی ہے یہ روزے میں دنیا سے گئی میں کتنا عرصہ ہو چکا ہم جب اس محمد مصطفی کو دیکھ لیتے ہیں اگر یہ بھی دنیا سے چلے گئے تو ہم قیامت تک کس کو دیکھیں گے فرمایا آج کے بعد حسن حسین اس مسجد نبی میں بیٹھ کر صحابہ اکرام کے افواج اسلام کے لیے دعا کریں گے اور ہم ان کی زیارت کریں گے ان کی افواج اسلام کو مران کے اندر فتح یابی نصیب فرمائیں گی آج حضرت حسین کی زندگی کو سمجھنے کی ضرورت ہے حضرت حسین نے زندگی کن پیرائے نے نانا مصطفی کے دین کے لیے کیا قربانی دیں اس زندگی پر نوجوانوں کو اس امت قربانی کی ضرورت ہے میں یہ قربانی سے آگے سیکھنے کی بڑی ضرورت ہے اور اس قربانی میں درس ہے کہ حسین تم نہیں رہے تمہارا گھر نہیں رہا مگر تمہارے بعد ظالموں کا ڈر نہیں رہا امام علی مقام کی قربانی ہے مجھے افلاتون کا ایک رائٹنگ ہے کہ تین طرح کے حکمران جو ہیں وہ ہوتے ہیں اس پہ تیسری جو قسم ہے وہ نظریہ کے ساتھ کھڑے ہونے والے امام کا وہ ہزاروں سال پہلے جو بات کی گئی اس کی عملی تصفیر نظر آتی ہے کہ اس وقت امام مکہ سے ہم نے دیکھا کہ وہاں حرمت والے شہر پہ امام کو معلوم تھا کہ یہ ہونے والا ہے وہاں سے ہجرت کی وہاں سے نکلے کربلا آئے تمام تر چیزیں امام کو معلوم ہیں وہ جو نظریہ ہے اس نظریے کے لیے جانتے بوچتے اپنا کمبہ کٹانا اپنے گھر والے قربان کرنے اپنی جان دینی یہ بہت آگے کی سوچ ہے یہ فلسفہ بہت آگے کا ہے تو یہ امام نے جو سوچ اس کے پیچھے اور اس کے آگے کیا سوچ تھی میں صرف ایک بات کہنا چاہتی ہوں اگر آپ کے والدین نے آپ کے عباؤ اجداد نے آپ کے بزرگوں نے کوئی چیز آپ کے لیے چھوڑی ہو کوئی گھر ہو کوئی زمین ہو کوئی جائداد ہو کوئی پروپرٹی ہو تو آپ اس کی حفاظت کے لیے کمر بستا رہیں گے حسین کو سب یاد تھا نانا نے اتنے کاٹے بچھائے گئے کہ نانے مبارک خون سے لبریز ہو جاتے تھے حسین نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ نانا کے سر کے اوپر اتنے پتھر برسائے جاتے تھے سر پر کورا پھیکا جاتا تھا مگر کبھی امت کے حق میں بددعا نہیں کی حسین ابن علی نے وہ جیسے تئیس برس کی مکمل شب و روز میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ نے امت یزید اپنی حیثیت میں وہ سب کچھ کر رہا ہوتا تو شاید حسین نہ بولتے لیکن مسئلہ یہ تھا کہ یزید خلیفت المسلمین بھی تھا یزید اپنے آپ کو اسلامی حکمران بھی کہتا تھا اور ساتھ میں وہ تمام تر فسق و فجور کے کام بھی کر رہا تھا حسین آگے نہ بڑھتے تو کون بڑھتا حسین سر نہ کٹاتے تو کون کٹاتا حسین گھر نہ لٹاتے تو کون لٹاتا حسین ابن علی آگے بڑھے اس نظریے کی بات کرتے ہوئے امام حسین علیہ السلام کے لیے بڑا آسان تھا وہ مدینہ میں رہتے پورا مدینہ رسول ان کو باتب کو نہیں جانتا تھا یزید ادھر دمشق کی حکومت کو جاریو ساری رکھتا یہ یہاں پر نماز روزہ کرتے رہتے اپنا دین شریعت چلاتے رہتے کتنا آسان تھا لیکن اگر حسین ابن علی قیام نہ کرتے تو کون قیام کرتا حسین ابن علی گھر سے نہ نکلتے تو کون نکلتا یہی وجہ کہ جب اٹھائیس رجب کو امام علی مقام امام حسین علی سلام چلے ایک جملہ مولا حسین علی سلام کا میں آپ کی سماعت وں منزلوں پر منزلیں تہہ کرتے ہوئے مکہ میں پہنچے چاہتے ہیں اپنی زندگی کا آخری حج ادا کر لیں مگر جب دیکھا کہ حج کے احرام میں لوگوں نے قتل کے واسطے تلوارے چھپائی ہوئی ہیں لہذا حرمت کعبہ کو بچانے کے لیے حسین ابن علی نے حج کے احرام اس حکمت عملی کو سمجھنے کی کوشش کیجئے اس سیناریو کو سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ امام علی مقام امام حسین علی نے کربلا کے مقتل میں اچھا سب سے پہلی بات تو یہ کہ امام حسین کی وہ جنگ دیفنسیو جنگ تھی امام علی مقام وہاں پر پہنچے ہیں اور امام نے اس جگہ کو خریدا ہے امام نے کسی کی جگہ پر آگے بڑھ کر اس زمین پہ نہیں داخل ہوئے بلکہ یزیدی فوجیں امام حسین علی کے گھر میں داخل ہوئیں تو یہ دفائی جنگ میں امام علی مقام نے حق کو قائم کرنے باستہ اپنی تمام قربانیوں کو حسین حسین عشق حسین میں مور ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی صدیان حسین کی ہیں زمانہ حسین کا تو ایک بار پھر آپ کو ہم خوش آمدید کہیں گے بڑی ہماری سپیشل ٹرانس میشن ہے آج کے دن کے حوالے سے محروم اور حرام کے حوالے سے اور نہ صرف ہم واقعہ کربلا کو یاد کر رہے ہیں بلکہ واقعہ کربلا جو ہمیں سبق دیتا ہے جو درز دیتا ہے وہ اپنی زندگیوں میں ہم کس طریقے سے شامل کر سکتے ہیں بلکہ ہمیں شامل کرنا چاہیے صرف گفتگو ہی کرنا مقصد نہیں ہے بلکہ زندگیوں میں شامل کریں بلکل اور آج کل تو مدصر بہت ضرورت ہے مف صاحب یہ جو ایک درس ہے کہ ظالم حکمرانوں کے سامنے کھڑے ہونے کا درس ہے یہ حق کے ساتھ کھڑے ہونے کا درس ہے وہ ہمیں کربلا سے ملتا ہے اس درس میں ہم آہستہ آہستہ شاید اس کے ساتھ یہ زیدیت ہے تو یہ ڈیفرنشیئٹ کرنا بڑا ضروری آج گزارش یہ ہے کہ سید شہدہ سیدنا و امامنا امام علی مقام امام حسین علیہ السلام آپ کی عظمت و شان میں ابھی عدرت مفتی ابو محمد صاحب بھی کلام فرما رہے تھے میں سن رہا تھا ان کی جتنی تعریف کی جائے وہ تاریف سے بہت باہر ہیں ہم ان کی تاریف کا حق ادا نہیں کر سکتے جو آپ نے سوال کیا نبی رحمت صلی اللہ علیہ والی صحبی و بارک وسلم نے فرمایا میرے یہ چچا سید شہدہ حضرت امیر حمزہ کے متعلق یہ سید شہدہ ہیں یعنی شہید آزم ہیں میں یہ سمجھا دوں ناظرین کو کہ بڑے شہید تو پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا صرف یہ ہی نہیں فرمایا میری امت کا وہ آدمی جو ظالم جابر حکمران کے سامنے کھڑا ہو کلمہ حق بلند کرے اور کلمہ حق بلند کرتے ہوئے وہ مرتبہ شہادت پر فائز ہو جائے وہ شہید آزم ہے وہ سید شہادہ ہے اور آقای کریم صلی اللہ علیہ 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 کے اس فرمان کا واضح اشارہ تھا کہ ایک وقت آئے گا میرا یہ نواسہ حسین کربلا میں ظالم کے سامنے کھڑے ہو کر اپنا سر کٹا کے دین کو بچا کر ظلم کو ہمیشہ کے لیے بے نقاب کر کے حق کو واضح کر دے گا یہ ہے سید شہدہ سید امام حسین علیہ سلام گزشتہ امتوں میں آپ کو قرآن مجید فرقان حمید بتاتا ہے سورہ قحف قرآن کی امحسب تا انا اصحاب القحف وررقی مکانو من آیات نا آجابا کہ ایک بادشاہ تھا دیسیس جس کو ہم دقیانوس کہتے اس کے زمانے میں کچھ لوگ تھے قرآن مجید فرقان حمید کہتا ہے وہ تین تھے تو چوتھا کتہ تھا وہ پانچ تھے تو چھٹا کتہ تھا سات تھے تو آٹھوہ کتہ تھا یہ لوگ اپنا دین بچا کر اصحاب کاف دیسیس سے دقیانوس سے غار میں پہنچے اور قرآن مجید فرقان حمید نے ان کے واقعے کو بڑا عجیب واقعہ قرار دیا وہ غار میں کئی سو سال تک مہوے استرات رہے اور پھر وہ جب نین سے بیدار ہوئے باہر پہنچے تو ان کو پتہ چلا کہ اتنا وقت بیٹ گیا ہے خیر میرا کہنے کا مقصد یہ قرآن کہتا ہے کیا تم نے یہ گمان کر لیا کہ اصحاب کاف کا واقعہ عجیب تر ہے یعنی یہ استفاہ میں انکاری ہے تمہارا یہ گمان کرنا کہ اصحاب کاف کا واقعہ عجیب تر ہے یہ درست نہیں ہے یعنی اس سے زیادہ عجیب تر واقعہ ہو سکتا ہے اور اصحاب کاف کے واقعے سے زیادہ عجیب تر واقعہ وہ امام پاک امام حسین علیہ السلام کا کربلا میں نبی علیہ السلام کے دین کو بچاتے ہوئے بچوں سمیت شہید ہو جانا یہ اس واقعے سے زیادہ عجیب تر واقعہ ہے آپ کہیں گے یہ کہہ دینا بڑا آسان ہے اس کو ثابت کر رہا بڑا مشکل ہے آج جس پرفتن دور میں ہم ہیں جب ظالم جابر حکمران تو بہت دور کی بات ہم کسی اپنے زمانے کے اپنے اثر کے ایسے چو جو ظالم ہو اس کے خلاف بات نہیں کر سکتے چہ جائے کہ ہم بڑے حاکم کے خلاف بات کرے لیکن واہ حسین تیری اسمت کو کروڑوں سلام کہ ڈیسیس دقیانوس کوئی بہت بڑا ظالم نہیں تھا وہ ظالم ضرور تھا لیکن اس کی حکمرانی کوئی بہت بڑے علاقے پر نہیں تھی وہ سندھ جتنا آج جتنا یہ صوبہ سندھ ہے اس سے بھی چھوٹے علاقے کا حکمران تھا دیسیس دقیانوس لیکن حسین جس کے مقابلے میں کھڑا ہوا وہ یزید کسی چھوٹے موٹے آدمی کا نام نہیں ہے آج لوگ یہ کہہ دیتے نا ماذا اللہ یہ شہزادوں کی جنگ ہے اور یزید کو بھی چھوٹا سا کوئی عام سا لوفر قسم کا آدمی بنا آکر پیش کیا جاتا ایسا نہیں تھا وہ اس وراست پر آکر متمکن ہوا جو حضرت سید ابو بکر صدیق حضرت فاروق عاظم حضرت عثمان زن اور جناب حضرت مولا مرتضی جیسے خلفاء راشدین نے جو اسلام امپائر بنائی تھی یعنی وہ اس وقت چھتیس لاک کلو تیار نہیں تھے اور مجھے کہنے دیجئے اس زمانے میں اصحاب پیغمبر بھی موجود تھے لیکن وہ عظیمت پر نہیں رخصت کے راستے پر تھے ہم ان کے خلاف ایک بھی حلقہ جملہ نہیں کہہ سکتے لیکن حسین اس پورے زمانے میں اس مرد حر اس مرد قلندر کا نام ہے جو تنہ حق کے لئے کھڑا ہوا اور حق کے لئے کھڑے ہو کے حسین نے بتایا جب ضرورت پڑتی ہے تو نبی کے گھر کے فرد اپنا خون دے کر اپنا تن من دھن لٹا کر دین کو بچاتے حق کے لئے کھڑے ہوتے ظلم کا ساتھ نہیں دیتے ظالم کو بے نقاب کرنے کے لئے لاش پر گھوڑے دوڑ جائیں یہ تو برداشت کر سکتے چھ ماہ کے ننے علی اسغر کی لاش اٹھا تو سکتے ہے اور شبیہ مصطفیٰ حضرت علی اکبر کا کٹتے ہوئے گلہ دیکھ سکتے غون محمد شہید ہو یہ تو برداشت جو دین کو تہتیخ کر رہا ہو جو دین کو ذاتی مقاصد کے لیے استعمال کر رہا ہو اس ظالم اس جابر کو اس دھرتی پر برداشت نہیں کیا جا سکتا اور حسین اپنا خون دے کر اس کو بے نقاب کر گیا اور اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے علامہ نصرت عباس صاحب نے بہت شکریہ علامہ صاحب آپ کے وقت کا اگر ہم بات کریں واقع کربلا کے حوالے سے تو اہمیت و فضیلت علامہ صاحب اس کی کیا ہے اور خاص طور پر اگر ظلم کی انتہا کی بات کی جائے تو تاریخ انسانی میں اس سے بڑا بھی واقعہ موجود ہے اور بار بار یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ظلم کی ایک داستان تو کیا یہ جو جنگ ہے یہ مظلوموں کی صرف ظالم کے خلاف جنگ ہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ صلی علیہ محمد وعال محمد وعجل فرج جہم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ سلم ان الحسین مصبع الحدا و صفینت ونجات پرودگار نے ہمیں یہ توفیق اطاف فرمائی کہ آج کے دن کہ جو اس کی اہمیت اور فضیلت کے لیے سب سے بڑی یہی کافی ہے کہ اسلام زندہ ہوتا ہے کربلا کے بعد اگر آج کا یہ واقعہ رونما نہ ہوتا تو آج نہ ہماری نمازیں ہوتی نہ ہمارے سجدے ہوتے میں بہت شکر گزار ہوں آپ کا اور بول نیٹ وک کا اور آپ کے ساتھ تو پہلے بھی ہم نے پروگرام کی ہیں اسی موضوع پر جیسا کہ آپ کے اور ہمارے ناظرین مستحضر ہے کہ امام حسین علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام کوئی عام قیام نہیں تھا یہ وہ انسان کی بشریت تاغوت کے ساتھ لڑائی ہے کہ جو عزل سے شروع رہی ہے پروڑگار نے جب اپنے حادیوں کو بھیجا ہے تو یقیناً کمال تک پہنچنے کے لیے راستے میں رکاوٹیں آتی ہیں ہر انبیاء کے مقابلے میں زمانے کا تاغوت آیا اور انبیاءوں نے اپنے اس پیغام کو جو خدا مند مطال کی طرف سے لے کر آئے تھے اس کو معاشرے میں جاری کرنے کے لیے انسان کی تربیت کی اسی علامہ صاحب موجودہ حالات زندگی کو اگر دیکھا جائے تو ہمیں واقع کربلا سے کیا درس ملتا ہے کیا چیز ہے جو ہم اخص کر سکتے ہیں دیکھیں انسان کو اپنے زمانے سے اور اپنے زمانے کے حساب سے آگے بڑھنا چاہیے ہر زمانے میں اس کی ایک زمداری مختلف ہے جو لوگ اس زمانے میں تھے یقینا ہم ان جیسے نہیں ہو سکتے جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کا ساتھ دیا مگر انہوں نے ہمیں پیرامیٹرز دیئے انہوں نے ہمیں ان کی جو کریکٹرسٹکس تھی ان کی جو خوبیاں تھی ہمیں اس کو اپنی زندگی میں فالو کرنا ہے کہ انہوں نے کیا کیا کہ وہ امام کے ساتھ ہوئے اور وہ کون لوگ تھے جو امام کے مقابلے میں آئے خوب ان دونوں کو کمپیر کرنا ہے آج کے دور کے اندر آج کے زمانے کے اندر آج ہمارا ولی کون ہے آج کے وقت کا حسین کون ہے سب فرقوں کے حساب سے حتیٰ سارے مذہب کے حساب سے جتنے بھی زندہ دیان ہیں سب ایک شخص کا انتظار اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے نام سے یاد کرتے ہیں کہ آخری زمانے میں ایک امام آئیں گے جن کا سب نصب رسول خدا کی نسل سے ہے اور سب اس پر متفق ہیں کب آئیں گے یہ کسی کو نہیں پتا مگر آئیں گے اور پھر ان کے بیچے حضرت عیسیٰ علیہ سلام جن کو پروردگار نے آسمان پہ اٹھایا وہ تشریف لائیں گے اور سارے کرسچن جو ہیں وہ حضرت عیسیٰ کی اطاعت کرتے ہوئے امام کے تشکر میں شامل ہو جائیں گے خب ابھی کیونکہ امام موجود نہیں ہے ابھی ہم غیبت کے دور کے اندر ہیں امام نہیں ہے اہل سنت کے نزدیک امام مہدی پیدا ہوں گے اہل تشریعوں کے نزدیک امام مہدی جلاللہ فرج غیبت کے پردے میں خب اب کربلا آج ہمیں کیا درست دیتی ہے اس زمانے میں ولی کو تنہا چھوڑ دیا لوگوں نے امام کو کربلا میں شہید کر دیا گیا مگر امام کا پیغام تو کربلا ہمیں یہی درست دیتی ہے کہ جو تمہارے درمیان میں مشترق ہے اللہ کا ولی سب کے درمیان میں سارے اختلاف اپنے چھوڑے آگے کی طرف بڑھے اور اپنے زمانے کے حساب سے آج زمانہ جو ہے وہ ٹکنالوجی کا ہے آج اپنے آپ مسلمان کو چاہئے کہ قابل کرے کہ دنیا پر وہ حکومت کر سکے اسلام کے پاس صرف نظام ہے انسانیت کو بچانے کا اور کسی کے پاس نہیں ہے دنیا کے سارے سسٹم آپ کے سامنے ختم ہو رہے ہیں ساری چیزیں گر رہی ہیں ساری چیزیں جو اپنے آپ کو سپر پاور کہتے تھے آپ کے سامنے ٹوٹتے جا رہے بکھڑتے جا رہے ہیں انسانیت کو بچانے کا فارمولا کسی کے پاس نہیں ہے صرف اور صرف الہی نظام اور وہ ہے حسینیت کا پیغام اسے پوری دنیا میں بغیر کسی تفرق کے بغیر کسی مذہب کے دنیا میں عام ہونا چاہیے اور یہ ہماری ذمہ داری ایک سوال یہاں پر جو بند آئے برزین میں آ رہے کہ امام حسین نے اپنے قیام کے لیے کوفہ کا ہی کیوں انتخاب کیا تھا امام حسین علیہ سلام امام ہے امام بہتر جانتے ہیں اپنے زمانے کا ولی ہوتا ہے اجت خدا ہوتا ہے تنظل الملائکت ورقو اللہ جو ملائکہ شب قدر پڑھتے ہیں کس کے اوپر لے کر آتے ہیں ساری چیزوں کو مسلسل آتے ہیں ہر شب قدر کے اندر وہ ظاہر ہے ولی چاہیے اور وہ ولی ولی چاہیے اور ظاہر ہے وہ اللہ کا ولی اللہ کا نمائندہ حجت خدا امام جانتے تھے کہ کہاں ہوں ظاہر ہمیں یہ لگتا ہے کہ امام کو راستے مر روک کر اور ان کو گھیر کر اور ان کو کربلا کی سرزمین پر مار دیا گیا اور انہیں ختم کر دیا گیا اور ان کے اہل حرم کو حسیر بنا دیا گیا ایسا نہیں ہے امام حسین علیہ السلام نے خود ایک ایسی جگہ کا انتخاب کیا خود انتخاب کیا خود اس کو اس طرح سٹریٹیجیکل ڈیزائن کیا پورا جوان بچہ سب لے کر گئے تاکہ یہ جگہ قیامت تک کے لیے جہالت کے اندھیروں میں دوبنے والے لوگوں کے لیے ہدایت کا چھراخ بن جائے آج کربلا آپ کے سامنے اس وقت لگا کہ ایک خالی دست ہے کچھ بھی نہیں ہے پانی نہیں ہے آج آپ دیکھیں امام آج آپ کو نظر آئے گا کہ امام نے کس طرح اس کا انتخاب کیا آج عربین امام حسین چیلو میں امام حسین پر کڑوڑوں کا مجمع پیدل چلتا ہے خود اراکی نو سو کلومیٹر چلتا ہے اور دنیا سے اترتا ہے حیرت ملک سے اترتا ہے نجف سے کربلا سی نوے کلومیٹر اور آپ راستے پر دیکھیں کیسا سما ہوتا ہے کیسا اخلاق ہوتا ہے ہر شخص ایک دوسری کی مدد کرنا چاہتا ہے ہر شخص ایک دوسری کی خیال کرنا چاہتا ہے کیوں کوئی دنیا کی حکومت کوئی بھی چیز جو ہے وہ ایک وقت کا کھانا نہیں کھلا سکتی کروڑوں لوگوں کو یہ حسین ابن علی کی حکومت ہے اگر اس کا جلوہ دیکھنا ہے آئیے اربین کی واک میں کربلا میں پیدل چل کر دیکھیں آج سمجھ میں آئے گا کہ امام حسین نے اس جگہ کا انتخاب کیوں کیا تاکہ کربلا کی سرزمین پوری دنیا کے لیے ایک رول موڈل بن جائے کہ جہاں کا نام لیتے بھی انسان کو یہ احساس ہو کہ حق کے مقابلے میں اگر اپنی گردن بھی کٹوانی پڑے تو ہم کٹوائیں گے موجودہ دور میں امن و امان کی صورتحال کو برقرار رکھنے کے لیے اتحاد بین المسلمین کو قائم رکھنے کے لیے حکومت اور خاص طور پر علماء کا کیا کردار ہونا چاہیے دیکھیں امام حسین علیہ السلام کا پیغام انسانیت کا پیغام آپ کربلا میں آ کر دیکھیں امام حسین کو جب روکا گیا امام حسین علیہ السلام نے اپنے دشمن جنہوں نے روکا ان کو پانی پلایا ان کی جانوروں کو پانی پلایا امام حسین نے ہر جگہ اخلاقیات کو مد نظر رکھا امام حسین اپنے زندگی کے آخری لمحے تک آخری وقت تک ہدایت دیتے رہے اللہ کے حال دیتے خب کیا پیغام دے رہا ہے حسینیت سب کے لیے ہے آج دنیا کے بڑے بڑے کرسچن رائٹر آج بڑے بڑے دنیا کے فلوسفر جن کا تعلق دوسرے مذہب سے ہے چاہے وہ ہندو ہو چاہے وہ مسیح ہو چاہے وہ کوئی بھی ہو آپ دیکھیں اس کو امام حسین پر کتاب لکھیں امام حسین کے اخلاق پر امام حسین کے قیام پر تو اس کا مطلب ہے کہ امام حسین یونیورسل شخصیت ہیں امام حسین فراتر کسی ایک مذہب یا فرقے سے ہیں یہ ہم نے بانٹ دیا ہے اور باطل کی تفریق کریں اور مل کر آپس میں متحد ہو کر دشمن کا ظلم کا مقابلہ کریں نہ کہ آپس میں تفرقہ اجاد کریں اور وہ چیزیں کہ جو اہل سنت کے درمیان میں گھس کر آپس میں اختلاف کرتی ہیں یا اہل سنت یا ان کو تشیعہ کے ساتھ جو ہے وہ کوشش کرتی ہیں ان ساری چیزوں سے دور ہو دشمن ہے امام حسین کا مشہور جملہ کہ ہم جو ہے وہ ہاتھ باندھنے لڑے ہیں کہ نماز کیسے پڑی جائے اور دشمن ہمارے ہاتھوں کو کاٹ رہا ہے یہی پیغام ہے حسین کا کہ ہم سب کو مل کر اپنے ولی کی طرف پڑھنا ہے اور ریاست کی بھی جمداری ہے کہ جو بھی تفرقہ اجاد کرے جو بھی اختلاف پیدا کرے اسے اس کو خاموش کرنا چاہیے کیونکہ ملک کی بقا امنیت میں ہے اگر امنیت نہیں اگر سکیورٹی نہیں اسلام تسلیم کا مذہب ہے اسلام رحمتل العالمین لے کر آئے تھے وہ کہ جو سب کو اپنی آغوش میں سمیٹنا چاہتے ہیں اور اپنے بچپن سے انہوں نے بتایا کہ حسین امنی وعنا من الحسین حسین مجھ سے اور میں حسین سے ہوں کبھی امام حسین علیہ السلام کو گرنے نہیں دیا کبھی اپنے شانوں پہ سوار رکھا کبھی اپنے سجدوں کو تلانی کر دیا یہی بتانے کے لیے کہ امام حسین کی اہمیت کتنی ہے اگر آج رسول کی امت امام حسین سے محبت نہیں کرتی تو اس کا مطلب ہے کہ اسے رسول سے محبت نہیں خدا انہیں مطال ہمیں یہ توفیق ادا فرمائے کہ ہم اپنے وقت کے امام کو سمجھیں اور ہم بھی کربلا پہنچیں اپنے وجود سے پہنچیں اپنے پاتن سے کربلا پہنچیں اور اپنے آپ کو اپنے وجود کو اللہ کے ولی پر قربان کر دیں شاید پھر ہم بھی کامیابی کی طرف ہو جائیں گے جس طرح پروردگار قرآن میں یہ آیات سورہ فجر کی ہیں کہ یا ایت نفس مطمئند ارجعی لا رب راضیت مرضی اے اتمنان پانے والے نفس اللہ بھی تم سے راضی ہے اور تم بھی خدا سے راضی ہو والسلام ورحمت اللہ ورحمت بہت شکریہ علامہ نصر بخاری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور واقع کربلا کی اہمیت اور فضیلت اور مسلمانوں کے اتحاد کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے وقت ہوئے ایک بریک اپ بریک کے بعد واپس آئیں گے پھر مزید بات ہوگی مزید گفتگو ہوگی سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے